موسیقی جیسا میں آج محسوس کرتی ہوں عمجد صابری بہت خوبصورت ہمارا قوال تھا آج ہمارے ساتھ نہیں ہے بڑی زیادتی ہوئی مگر انہا لیلہ و انہا لیلہ راجع ان کے بچے کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی کہ اس بچے کو باپ کی سپرویزن نہیں مل سکی مگر اللہ کی مستیتوں پہ انسان شاکر ہوا کرتا ہے بڑے غلام علی خان صاحب کے آپ گرینڈ سن ہیں آپ کے والد صاحب استاد کرامت اور آپ کے چچا جان استاد فتح علی خان منور علی خان استاد منور علی خان تو ظاہر اتنے بڑے استاد بڑے غلام علی خان کے یہ دو بیٹے تھے آپ کے ابا جی اور ہمارے چچا منور علی خان مگر آپ کے ابا جی کا انتقال آپ کے بہت بچپنے میں ہو گیا بہت انہوں نے ان کو اللہ نے آواز اچھا دیا تھا اور سنگیت کو بہت اچھا سمجھتے تھے کیونکہ گھر میں محول انہوں نے دیکھا اپنے بزرگوں کو سنا اپنے والد کو اپنے چچا کو استاد برکتہ علی خان صاحب کو اور لیکن کچھ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اس طرح سے کہ وہ گھر اس کو کنٹینو نہیں کر سکے آگے گانے کو کتنی ایج میں ان کی تیت ہوئی تھی here was only 45 so اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ بیما رہی تین چار سال how many brothers and sisters you are mashallah ہم لوگ 7 بھائی تھے so now we are 6 of them امی آپ اور میں آپ کی ایک بات کو بڑا اپریشیئٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنی امی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں جی ہاں بہت زیادہ تو بیٹا آپ کو کس نے سکھایا پھر وہ خاندانی موسیقی استاد آپ کے کون ٹھہرے گھر میں محول تو ہمارے تھائی تو پھر جب والد صاحب گزر گئے تو پھر ہمارے چچا کا ہم لوگوں کے ساتھ کافی ان کو دیکھنے کا سننے کا موقع ملا بچپن سے اس کے بعد میں نے اپنے چچا استاد منور علی خان صاحب کی گھنڈا بن شاگردی کی اور میرے جو دوسرے بھائی ہیں دو بڑے بھائی استاد مزر علی خان اور استاد جواد علی خان جو دیلی میں رہتے ہیں آپ کس سے گئے بھائی تو میں نے ان سے بھی سکھا ان سے سکھا پھر بعد میں اور پھر کیونکہ یہ کلا ہے جو ہماری سنگیت کی یہ سکھیا دکھیا اور پرکھیا کی کلا ہے سکھنے سے آتا ہے دیکھنے سے آتا ہے اور پرکھنے سے آتا ہے سو پھر الحمدللہ میں نے کافی میوزک ڈریکٹر ساتھ لاہور میں کام کیا ان سے بھی کچھ استفادہ حاصل کیا اور خاندان میں تو سیکھائی تو یہ اس طرح سے یہ سفر چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے آپ نے بڑی بات جو کہی آپ کے اچھے بھائی بہن امی آپ کے ساتھ یہاں رہیں تو دو بھائی آپ کے انڈیا میں ستل ہیں so they're Indian citizen they're Indian citizen اور ماشاءاللہ وہ تو انہوں نے بڑا نام بھی کمار رہے ہیں جا جا بہت اچھا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ اور چار بھائی پاکستان ہمارے سب سے بڑے بھائی وہ پاکستان میں تو ان کا انتقال ہو گیا تو three of us are in here in Canada ایک ہمارے بھائی میرے بھائی جو ہیں وہ یو ایسے میں ہوتے ہیں نیو یورک میں تو سارے بھائیوں نے سکھا ہے یا صرف نہیں آوازیں سب کی بہت اچھی ہیں اور اچھی تھیں لیکن کیونکہ شوق اس کو زیادہ پروفیشنلی کرنے کا ہم تینوں کو تھا کچھ قدرت کی طرف سے بھی تھا تو ہم تینوں نے اس کو سیکھا چلیے کوئی گیت سنائی آپ ہمیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو بڑا اچھا خوبصورت ایک بلکہ ہمارے قصور گھرانے کو ریپریزنٹ کرتا ہے میڈم نور جہان جی نے گایا تھا اور میں نے اس کو اپنی آلبم میں دوبارہ ریمکس کیا میرا سوڑا شہر قصور نیوہ میں آپ کو سناتا ہوں مزیر پیس میرا سوڑا شہر قصور نیوہ میرا سوڑا شہر قصور نیوہ بلکہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ شہر 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 اور ہم لوگ بھی ہمارے گھر میں بھی یہ شروع سے ٹریڈیشن ہے استاد بڑے غلام علی خان صاحب ہمارے گرانٹ فادر کی بہت شاگر تھے اور جس میں میڈم نور جہاں غلام علی جی آئے تھے یہاں پہ محمد رفی اور کئی اور فریدہ خانم جی نے بھی ان سے سیکھا کئی میوزک ڈریکٹر تھے ماسٹر عبداللہ ماسٹر رنائے تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے تو میں نے بھی یہاں اپنے دادا استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے نام پہ اکیڈمی کھولی جہاں میں سکھاتا بھی ہوں اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت آرٹ ہے کہ یہ ہماری should be hand over to our new generations to come کوئی بھی شوق رکھتے ہیں یا کوئی بھی سیکھنا چاہتے ہیں اس کو وہ جوائن کر سکتے ہیں کچھ ان کے پاس پچھتے ہیں آواز کا ہونا ضروری ہے اور ٹیلنٹ ہوگیسلی آواز نہیں ہے تو اس کا کھل پای میں نے ویسے آپ کو میں ایک باری سیکھ سکتے ہیں آرمونیم ہو گیا کی بار میں نے اپنی بوکل سرجری کروانی ہے میں نے ایک گانا گانا ہے اور آر آئی نوووکل سرجری کے لیے in montreal to sing a song اچھا ماشا in montreal i'll go for my vocal surgery نہیں آپ کا آواز تو ایسے بہت اچھا ہے آپ کو سرجری کی ساتھ دے نہیں گیت گانے کے لیے اچھا ایک وائس میکنگ میں نے یہ ورڈ سنا ہے آواز تو ہر ایک کو اللہ تبارک و تالہ نے دی ہے مگر اتار چڑھاؤ گیت کے لیے لحاظ سے i recently came across this word وائس میکنگ میں help کیا جاتا ہے تو do you help in وائس میکنگ اس کو ہم لوگ دوسری لفظوں میں کہتے ہیں وائس کلچر وائس کلچر بہت ضروری ہے کیونکہ ایک گانا ہے اور کوئی بھی ہارٹسٹ ہو چیسے ہمارے گرینٹ فادر تھے آواز تو اللہ نے ان کو دی تھی ایک اس کی دین ہے خدرت کی یہ ہونا ضروری ہے لیکن اس کو گانے والا کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے سکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا جیسے بچہ گھر میں پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنی مادری زبان تو بول لیتا ہے لیکن لکھ پڑھ نہیں سکتا اس کے لیے اس کو سکول جانا پڑتا ہے سیکھنے اس کے قائدے کا معنی اس طرح آواز کو بھی گانے کے لیے گانے والا اور اس کو سرمے کرنے کے لیے آپ کو استاد کی ضروری ہے اتار چڑھاؤ کی بات کر رہے اتار چڑھاؤ کی اب ہم کوئی کہہ دیں بات جیسے کہ for example آپ کیا رہے سارے گاما پادا نیسا اب جس لو سکھا نہیں ہے وہ تو کیا کہے گا سارے گاما پادا نیسا وہ کہیں اور ہی چلا جائے گا ٹھیک ہے سانی دا پا ماں گارے سا اب اس کو آواز جا کچھ ملا بھی یا نہیں ملا تو اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہ معلوم کرنا بڑے گا سارے گاما پادا نیسا اب بہت ساری ٹیکنیکز جو ہیں وہ استاد لوگ سکھاتے ہیں اور سیکھی جاتے ہیں میں نے بہت سارے گلوکاروں کو دیکھا ہے جو یہ پکے راگ کہتے ہیں وہ برسہ برسوں سے کلاسیکی موسیقی اگر کلاسیکی موسیقی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں مگر برسوں تک وہ اسی کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ کئی کئی گھنٹے وہ اسی کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں یہی نا کہ وہ جیسے کہ پہلوان ہے اس کے ایکسرسائز کرنی ہے اس کو ان شیپ میں رکھنے کے لیے آواز کو بھی سر میں رکھنے کے لیے آپ کو یہ روزانہ جو ہے وہ ریاست کرنا پڑتا ہے سروں کا ریاست آپ کٹی دیر کرتے ہیں میں نے جی شروع شروع میں تو میں پانچ پانچ گھنٹے صبح کا کرتا تھا پانچ گھنٹے جب when I was in India I was doing with my brothers تو پھر آفٹرنون میں دو تین گھنٹے کرنا چار گھنٹے پھر شام کو کرنا ہر وقت کھاتے رہنا اور ابھی بھی ماشاءاللہ جتنا وقت ہوتا ہے میں ضرور کرتا ہوں اچھا جناب ناکی علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناکی علی مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ایک خوبصورت سا گیت سنائیں جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کئی تو خوبصورت گیت بہت اچھے اچھے ہیں میں آپ کو ایک سناتا ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے یہ رہت فتح علی خان صاحب جی کا مجھے بہت اچھے ہیں جانے پیار مینا میں کرا انتزار تیرا تیرا دلی تیو یو جان میری بیٹنوں سنجھا نہ تیرے با جو لگے را جی ہو چنگا نیو کی داؤ بیبا ہو چنگا نیو کی داؤ بیبا دلی تیرا دو 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 میں بڑا پچھتا یا بیبا میں بڑا پچھتا یا بیبا اکھا تیرے نا دو 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 ہیے سنجھا سنجھا دل دیا گلیا سنجھا میری آمان آجا ماں تیری خشبان ہے لب دیا میری آزاں تیرے بینا ہیے تیرے بینا ہیَا کھی میں کریں دون تاسی دلوں میں قرار میں قرار انتظار آنے پیدا دل کو جان مینی سارے کا بدا روز سارے کا بدا روز اب یہ جو کہا ہے یہ آپ کے پاس آپ کے جو سٹورنٹس ہیں آپ کے ایک ایڈمی میں وہ بھی ایسا کہا سکتے جو ان کو اسی لئے سروں کی ٹریننگ دی جاتی اور وہ ان کو سکھا رہے ہیں تاکہ وہ اسی ذریعے اچھا اور کونس کونس انسٹرومنٹس آپ بجانا سکھاتے ہیں ہارمونیم تانپورا اور کی بول تانپورا کیا ہوتا ہے تانپورا ایک الیکٹرونک ساز ہے بیسیکلی جو ہمارا آج کل ہو گیا چھوٹا الیکٹرونک یاکن وہ ایک آپ نے ستار دیکھا ہوگا لیکٹرونک ساو سٹکسا ہوتا ہے اس کے انچے وہ قدو کی جو ہوتی ہے نا وہ لگی ہوتی ہے قدو ہی ہوتی ہے وہ درائی واوان اس میں ساونٹ جو ہے وہ تار کا بہت اچھا آتا ہے اور اس کو بجانا ہے بہت کمال کی بات ہے وہ سکھاتے ہیں اور یہ کہ میں بڑی نونسنس ہوں دیکھو اتنا خوبصورت انسٹرومنٹ ستنا اور بہت اور بنتا کیسے قدو سے حالکہ لوگ قدو کہتے ہیں لکڑی کے ساتھ سا اس کی اس کی کاروینگ اس کی کٹنگ اس کی وہ تمام چیزوں بیسی کبھی بھی دیوز وہ ایک بارٹن میں اس کا جو آپ وہ گول سا دیکھتے ہیں وہ بڑا اچھا اس کو بناتے ہیں جیسے گٹار ہوا اور کی بورڈ ہوا یہ بھی سکھاتے ہیں جی یہ بھی گٹار نہیں میں سکھاتا لیکن کی بورڈ اچھا میں اگلی میں آج یہ بھی دیکھ رہی تھی آپ بھی بڑے یونیک وے میں ڈریس ہوئے ہو اور اکسر اوقات میں بڑے سنگرز کو دیکھتے ہیں ان کا ڈریس اپ ہونے کا ایک بڑا یونیک سٹائل ہوتا ہے اور آئی کیچنگ میں بلکہ بھی دیکھ رہی تھی جس فنکشن میں آپ کے دادا ابا آن نے آکے اپنا پہلا یاد پیا کی آئی پیش آئی کی تو وہاں بڑے بڑے استاد لوگ موجود تھے اس یونیورسٹی کا ایک پروگرام تھا استاد علادیا خان کہتے ہیں سفید ان کی موچیں تھی صاف سفید کامپلیکشن تھا بڑے امپریسیف پرسن تھے اور بومبے میں ہی سیٹل تھے کولاپور سے پہلے بومبے میں سیٹل تھے اور وہ کہتے ہیں وہ پہنتے کیا ہوتے تھے وہ پہنتے تھے پہنتے تھے پیور وائٹ دھوتی برہامنک سٹائید میں سفید دھوتی پہنتے تھے اور اوپن کالرڈ کوٹ پہنا تھے اور بڑے چمکدار جو جوتے پہنا کرتے تھے یعنی لباس بڑا خاص ہوتا تھا یہ کوئی خاص پچھا ہے خوش لباس ہونا تجھے ایک بہت اچھی بات ہے کوئی شک نہیں اور کیونکہ فنکار لوگ زیادہ سینسٹیو اور حسن پرست ہوتے ہیں اور وہ شاید اس میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں چلی آپ نے مجھے حسن پرست کی طرف لے کے آئے شادیاں بہت کرتے ہیں ہونی چاہیے آپ نے کتنی کی میں نے دو کیا تیسری ابھی دوبارہ کرنی ہے دیکھیں نا یہ واقعی میں پھر گھرے لوکا اوہ مائی گاڈ اسلام میں چار جائز ہیں میں نے تو تین کیا ہے اچھا تین کیا ہے نہیں دو کیا ہے تیسری کی طرف جا رہے ہیں تیسری کی طرف جا رہے ہیں کیس کو دیکھتے ہیں اپنے ساتھی میں گیت کانے کا ذوق دیکھتے ہیں یا بس دل آجاتا ہے نہیں کیونکہ آرٹسٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کا بندہ چل نہیں سکتا بہت ذرا جو سینسٹیو ہوں یا ویسے شعور والی خاتون کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ ان کے فن کو ان کے مزاج کو سمجھتی ہوں تو زندگی اچھی گزرتی ہے اور ویسے عام زندگی میں بھی آرٹس نہ بھی ہوں تو کہیں بھی انڈرسٹینڈنگ is very important اب آرٹسٹ میں اگر ریاست کرنا ہے تو وہ کہیں گے یہ آپ کیا لگے رہتے ہیں صبح شام نہیں جس کو پتہ ہی نہیں تو آپ اپنی مسیس جو آپ کی اب تک دو کا تجربہ ہے تو آپ ان کو ریاست میں ساتھ شامل کرتے ہیں نہیں ان کو شامل نہیں کرتے کیوں کیونکہ ہمارے میں یہ ریواج نہیں ہے کہ وہ بیگماد گائیں نہ گائیں نہ گائیں مگر اگر آپ اگر آپ اگر آپ مگر آپ ان کو پریکٹس بھی کرواتے ہیں نہیں وہ صرف سن سن کے ان کو کچھ سمجھ آنے لگتی ہے اور اگر آپ یہی بیسے میرے پہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ ان کے میرے جو دوست جتنے بھی موسیقی سے جن کا تعلق نہیں بھی ہے وہ اس کو سمجھنے لگ گئے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور وہ اچھی جگہ پہ دعا دیتے ہیں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اور بڑا اچھا ہو گیا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ چلے پھر ایک اور گیت ہو جائے گیت سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا کامرشل لے لیں کامرشل کے فوری بات ہم پڑھا میں واپس آئیں گے پھر ہم ناکی ایلی خان سے پہ ایک اور گیت ہونا ہم تو کچھ دینی گے ہیں